اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر خلق کل ہمی السلام علیکم آپ کا محذبان زبیر علوی بزم عقیدت میں حاضر خدنت ہے ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی توہینی رسالت پر کہ وہ لوگ جو گستاخی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ذات میں چائے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا چائے چودر نصار ہوں سب ایک ہی جیسے ہیں ان سب حکمرانوں سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ للہ ان حرکات کو ان باتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں کوئی ایسی توہین امیز ہوں ان کو روکیں آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بھی کچھ اسی سے منسلک ہے کہ ہمارے حکمران اکثر اقلیتوی گروپوں میں جاتے ہیں اور ان کی رسومات ادا کرتے ہیں اور انہیں اپنا بہن بھائی کہتے ہیں اپنا بھائی تصور کرتے ہیں اسلام میں اقلیتوں کا کیا تصور ہے اسلام یا شریعت ہمیں کس حد تک اجازت دیتی ہے کہ ہم ان کی رسومات پر عمل ان کے پروگراموں میں جائیں اور آیا ان کی رسومات میں شرکت بھی کریں اپنا حلیہ ویسا ہی بنا لیں جیسا ان کا بنا ہوا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب مفتی سید زیغم علی کردزی صاحب اور حدیعنات پیش کرنے کے لیے جناب ابو بکر صدیق شبلی صاحب جناب مفتی سید زیغم علی کردزی صاحب میں آپ کو خوش امدید کہتا ہوں تشریف لائے اور جناب ابو بکر صدیق صاحب صدیق شبلی صاحب آپ کو خوش امدید کہتا ہوں گا مفتی صاحب جس طرح ہم نے گائے بگائے پچھلے پوگاموں میں بھی ذکر کیا اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں اور ہمارے حکمرہ یا اقتدار طبقہ جب کبھی کوئی ان کی اقلیتوں کی کوئی رسومات ہو رہی ہوتی ہیں کوئی رسم آدھا ہو رہی ہوتی ہے یا ان کا کوئی ٹریڈیشن ہوتی ہے ان کی تو اس میں یہ جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور پھر کچھ ایسے بھی حقمرہ ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں تو کیا کہیں گے شریعت کیا کہتی ہے اسلام محبت کا امن کا اور پیار کا مذہب ہے اور اسلام کا یہ وصف اور اسلام کی تعلیمات سے مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ کل کائنات میں بچنے والے افراد کے لیے امن کا درست دیتا ہے اور پیار کا درست دیتا ہے رواداری کا درست دیتا ہے اور چاہے وہ اس کے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے توڑ طریقے سے اس کے نظریات سے اس کے عقائد سے تعلق رکھنے والا ہو یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو اسلام ہر ایک کے لیے رواداری کا اور امن کا درست دیتا ہے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قائم فرمائی تو اس میں یہ واضح فرما دیا کہ اسلام میں عقلیتوں کے لیے کیا کیا حقوق و فرائز ہے اور کس حد تک ان کے جو ضروریات ہیں ان کے حقوق و فرائز ہیں یہ اسلامی سلطنت پر ذبہ داری قرآن سنت کی روشنی میں آیت فرمائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم فرمائی گئی اور یہ پہلی اسلامی ریاست ہے جو مذہب کے نام پر حاصل کی گئی اور خوشقسمتی ہماری ہے کہ اللہ رب العالمین نے دوسرا اسلامی ملک ہمیں عطا فرمائی دنیا میں دو اسٹیٹیں ایک مدینہ منورہ ہے اور دوسری یہ پاکستان ہے جو نظریاتی طور پر نظریاتی طور پر اور بنیادی ان کی جو اساس ہے وہ اسلام ہے وہ مذہب ہے تو مدینہ منورہ جب اسلامی ریاست پہلی قائم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک عام مسلمان کے لیے حقوق و فرائز کو بیان فرمایا اور اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی کہ ان مسلمانوں کے حقوق و فرائز کی پابندی کرے اس کی پاسداری کرے وہیں اس کے ساتھ ساتھ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو اقلیت ہے بچنے والی تھی جو دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے یہود و نصارہ وہاں آباد تھے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق و فرائز کو بیان فرمایا اور ریاست کی یہ ذمہ داری فرمائی کہ وہ ان حقوق و فرائز کی پاسداری کرے گی اس میں کیا ہے کہ اگر وہ ذمہ ہے یعنی اس کی ذمہ اس کی حفاظت اس کی جان مال اس کے تحفظ کی اگر ذمہ داری حکومت نے اپنے ذمہ لی ہے اور اس چیز کو خود اختیار کیا ہے اور اس چیز کو قبول کیا ہے تو اب جس طرح مسلمان کے جان مسلمان کے مال مسلمان کی عزت و عبرو کو تحفظ آسل ہوگا اسی طرح جو ذمہ ہے جو وہاں اقلیت بچنے والی ہے اس کے بھی حقوق و فرائز ہیں اس کی بھی جان و مال اس کی عزت و عبرو اس کے سارے متعلقات جو چیزیں ہیں تو وہ ذمہ داری اس کی اس کی حفاظت کی ذمہ داری یہ اسلامی ریاست کے ذمہ یا قرآن و سنت کی روشنی میں آیت فرمائے گے اور کسی مسلمان کی حفاظت نہیں ہے یہ تو حفاظت ہوگئی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اقلیتوں کی ان کی جو ثقافت ہے ان کی جو ثقافت ہے ان کا کوئی دن مناتے ہیں کوئی ہولی ہے یا ان کے کوئی بھی رسومات ہیں اس کے اندر اگر کوئی مسلمان جاتا ہے ایک تو عام مسلم ہے ایک عام مسلم ہے اور اگر اکمرہ جاتا ہے تو اس کا وہاں پر کیا بھی ہے کیا عمل ہونا چاہیے کیونکہ وہ کسی اسلامی ریاست کا وہ سربراہ ہے اسلامی پہلی جو ریاست قائم ہوئی اور کامیاب ریاست تھی اور اگر حقوق و فرائز کے حوالے سے دیکھا جائے تعمیر و ترقی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی نظیر نہیں ملتی کہ چند سالوں میں غربت افلاس اور ہر طرح کے جو مسائل تھے معاشرتی مسائل سے اسے چھٹکارہ پا لیا گیا باوجود اس کے کہ وہاں اقلیت ہے بچنے والی تھی لیکن ایک حد تک ان کے حقوق و فرائز کو بیانت فرما دیا گیا ان کی حقوق کی پاسداری اسلامی سلطنت پر لازم فرما دی گئے لیکن ان کا مذہب چونکہ الگ ہے ان کی ثقافت الگ ہے ان کے معاملات الگ ہیں ان کی رسوم و رواج الگ ہیں اور اسلام کے ظاہر ایگنس اسلام کے مخالف ہیں تو اسلام ان چیزوں کے اجازت نہیں دیتا کہ ان کے رنگ میں رنگ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دنیاوی معاملات تو اپنی جگہ اور ان کے مذہبی معاملات میں مشابعت اور ان میں اختیار کرنا ان میں شریک ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی بلکہ دریاء فرمایا گیا کہ کیوں رکھتے ہیں تو عرض کی گئے کہ موسیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اور آپ کی قوم کو فیرون کے جو ظلم و ستم تھا اس سے نجات عطا فرمایا فیرون کو گرگ فرمایا تو عرض کی گئے کہ اس خوشی میں وہ روزہ رکھتے ہیں اس نجات کے خوشی میں ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کے حقدار ہم تم سے زیادہ ہیں یعنی موسیٰ کے پیغام پہ تو ہم ہیں موسیٰ کی تعلیم پہ تو ہم ہیں تو اب ہم بھی اس دن کا اور اس ماہ مقدس میں جو یہ دن دس مورنم کا اس میں روزہ رکھیں گے صحیح عرض کیا رسول اللہ وہ تو یہود و نصارہ سے مشابیت ہو جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ ہم مشابیت اختیار نہیں کریں گے یعنی ایک عبادت کا معاملہ ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ کی بندگی ہے نیک کام ہے لیکن اس میں بھی مشابیت اختیار کرنا ایک شبہ جس سے پیدا ہو کہ یہ عمل ان کا ہے تو ان کی مثل یہ بھی عمل کر رہے ہیں صحیح تو فرمایا کہ مشابیت ہم اختیار نہیں کریں گے مشابیت یوں اختیار نہیں کریں گے کہ وہ دس خالی دس مورنم کا روز رکھتے ہیں تو فرمایا کہ ہم نو کا ملا لیں گے یا گیانا کا ملا لیں گے ایک دن اس کے ساتھ ملا لیا جائے گا تو مذہبی معاملات میں جہاں مشابیت یہاں حدیث میں اس کی نفی فرما دی گئی اس کو منع فرمایا گیا تو وہاں یعنی کب یہ اجازت دی جائے گی کہ ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہوا جائے اور ان کے مذہبی معاملات میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بقاعدہ اس جیس کو واضح فرما دیا گیا اور یہ صرف ہمارے عرباب اختیار اقتدار ہی تک محدود نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ یہ بلکہ حدیث ہی کی روشنی میں آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف یہ روزان چل پڑا ہے کہ مسلمان ہو کر بھی ایک دوسری پر ہولی کے رنگ پھیکے جاتے ہیں دیوالی ان کے ساتھ منائی جاتی ہے یا دیگر ان کے اس طرح کے مذہبی معاملاتیں دوش میں بلکہ کرشمس کی مبارک بادیں دی جاتی ہیں کارٹ بھیجے جاتے ہیں اور ان کے سارے رسوم و رواج ہم اپنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ انناس والا دینی ملوکی کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں یعنی بادشاہ جس ہم چل پڑتے ہیں جس دین سے بادشاہ ہوگا اس کی پیروی اس کی ریاہ کرے گی یعنی وہ چیز عوام میں سرائت کر جاتی ہے وہ چیز عوام میں اس کی جڑے پھیل جاتی ہے تو آج یعنی ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی دیوالی یہ سارے معاملات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہے آپ نے اقائد باطلہ رکھنے والوں کے لیے اور مذاہب باطلہ سے منصال ایک افراد کے لیے آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کی جنازے میں نہ جاؤ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عادت نہ کرو اگر اس طرح کے کسی معاملے میں ہیں تو ان کے پاس نہ بیٹھو اور قرآن میں بھی اس کو واضح فرمایا دیا کہ فلا تقود بادہ ذکرہ مال قوم ظالمین کہ ظالمین جو ہیں ظلم کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے اور اسلام سے وہ گردان اختیار کرنے والے لوگ ہیں تو تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے تمہارے پاس پیغام آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات آ چکی ہیں تو اب تم ان کے پاس نہ بیٹھو فلا تقود بادہ ذکرہ کہ نصیحت آنے کے بعد تم ان کے پاس نہ بیٹھو تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم میں واضح طور پر اس کو منع فرما دیا گیا کہ ان کے کسی معاملے میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو چاہے جائے کہ ان کے مذہبی رنگ میں رنگ جائیں ان کے مذہبی ترواہ اقاعدہ ان کے جو یہ کہ ان کی رسم آدھا کریں آپ چکر لگائیں دودھ گرائیں یہ تمام معاملات کریں برقسمتی کے ساتھ یہ حالیہ دنوں میں جو اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ کبھی اس طرح کے معاملات جو اقاعدہ باطلہ رکھنے والے افراد ہیں جو دائر اسلام سے خارج ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کو اپنا بھائی اور ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا اور مذہب باطلہ سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کی حقوق کو فرائض اپنی جگہ ان کی حقوق کا کوئی انکار نہیں ہے ایک اسلامی ایک مسلمان ملک کے سربراہ ہونے کے ناتے یا ارباب اختیار و اقتدار جو طبقہ ہے تو ان مناسب پر فائض ہونے والے افراد کے لیے ان حقوق کی پاسداری کرنے یہ لازم ہے حقوق کی پاسداری تو کرنی ہے لیکن ان کے رنگ میں رنگنا نہیں ہے ان کی رسومات میں عدا نہیں کرنی اسلامی تاریخ میں اگر ایک واقعہ ایک معاملہ اس طرح کا بیان کر دیا جائے کہ اسلامی جو سربراہان تھے جو بادشاہ گزرے ہیں تو وہ ان کے معاملات میں شریک ہوا کرتے تھے ان کی وعدات میں شریک ہوا کرتے تھے قرآن کریم میں واضح طور پر اس کو بیان فرما دیا گیا کہ حبیب لا تجیدو کعوم آپ کسی کو نہیں پائیں گے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوست رکھنے والا ہو عداوت رکھنے والا ہو جنگ کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کسی مسلمان کو نہیں پائیں گے آپ کیونکہ وہ ان کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے اور صحابہ اکرام کا اگر عمل دیکھیں تو جو اسلام سے دور ہے اس کو چھوڑ دیا چاہے وہ بھائی ہے بیٹا ہے یا کسی بھی یعنی قریبی سے قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ لیکن سب سے بڑا رشتہ کیونکہ رشتے کا میار دوستی کا میار اور تعلقات کا میار جو قرآن حدیث نے بیان فرمایا گیا تو وہ مسلمان ہونا ہے اخلاص ہے تقوی ہے پریزگاری ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عقائد بیان فرمایا گیا ان عقائد کو اپنا نہ اگر یہ عقائد کسی مسلمان کے ہیں کسی بھی شخص کے ہیں مسلمان ہیں وہ تو اس کے ساتھ معاملات رکھنا جائز ہے اگر یہ عقائد نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا موالات رکھنا یعنی اس کے ساتھ محبت دوستی اور اس کے ساتھ اس طرح کی قربت رکھنا منکرین خاتم نبیین جو ہے کہ ختم نبوت کے جو منکر ہیں انہیں تو کھلا پاکستان کے قانون نے انہیں کافر قرار دیا ہے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے وہ مسلم نہیں ہیں تو کسی کافر کو اپنا بھائی کہہ دینا قادیانی ہو یا کوئی بھی ایسا شخص ہو کہ جو ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہوں عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہوں تو دار اسلام سے خارج ہے ظاہرک قرآن کی نس کے خلاف اگر وہ عقیدہ اپنائے گا اور کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ اس کو نبی ماننے والا ہو یا نبوت کا جو دعویٰ کرنے والا شخص ہے تو اس کے متعلق کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہمدردی رکھنے والا ہو ہمدردی رکھنے والا اس سے محبت کرنے والا اس سے عقیدت رکھنے والا یا اس کو حق پر جاننے والا اگرچہ اس کا کلمہ نہ پڑھتا ہو اگرچہ اس کے مذہب پر عمل نہ کرتا ہو وہ سارے دار اسلام سے خارج ہے اس کا عبادت کا طریقہ ہے اگر وہ نہیں چلنا اس پر اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن وہ ان جیسا نہ بن جائے ان جیسا نہ بنے اور اپنا جیسا اس کو نہ سمجھے یہ تو اسلام کی روح ہے یہ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ عبادات کے معاملے میں ایک چیز جو ان کے اب عبادت ہے ہمارے اب عبادت ہے تو عبادت میں مشابیت سمانہ فرمایا گیا تو اچھے جائے کہ کسی اور ہماری درزگاہوں میں اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے مختلف کالجس کے اندر ہمارے کالج کے جو طلبہ و طلبات ہیں وہ اکثر جو ہے کہ ان کی ان کی رسومات جو غیر مسلم ہیں ان کی رسومات ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے کس کو یہ رکنا چاہیے کیا وزیر تعلیم اس میں اس کو یہ ایکشن لینا چاہیے وزیر قانون کے لینا چاہیے یا جو ایک حکومت وقت کے کسی اور فرد کو اس میں حصہ لینا چاہیے بدکسپتی کے ساتھ تعلیمی نظام ٹوٹل ایسے ہاتھوں میں ہے کہ جو باطل قوتیں ہیں اور وہ اپنا پیسہ خرش کرتے ہیں اور مشتقبل کی جو ہمارے میمار ہیں ان کو بالکل تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر ہربا تعلیم اداروں میں اپنایا جا رہا ہے تعلیم اداروں میں ایسی قوتوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اسلام کے سرے سے مخالف ہیں یا دیگر اس طرح کی مذہب سے ایڈ کر بھی ویلنٹائن ڈے یا اپریل فول یا اس طرح کی یعنی جو ہمارا کلچر نہیں ہے ہماری ثقافت نہیں ہے ہمارے مذہب کی تعلیمات نہیں ہے تو اس کے لیے بقاعدہ یونیورسٹیز میں کالیجز میں بقاعدہ اعتمام کیا جاتا ہے بقاعدہ فنکشن کیا جاتے ہیں ابھی ہولی کا ایک تہوار گزرا ہے اقلیتوں کا ایک تہوار ہے وہ بنائے کھل کے بنائے ہمیں یعنی اس سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پر کوئی قدرہ نہیں لگایا جا سکتی اس پر کوئی بہن نہیں ہے لیکن مسلمان اداروں میں یا تعلیمی اداروں میں جہاں اکثر یہ مسلمان طلبہ کی ہیں تو وہاں اس چیز کو پروموٹ کرنا اس چیز کو پھیلانا یہ انتہائی یعنی خطرناک عمل ہے اور قوم کو ہمارے مستقبل کے جو میمار ہیں ہماری نوجوان نسل ہے اس کو اسلام سے دور کرنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر یعنی وہاں اولی دیوالی منائی جا رہی ہے وہاں ویلنٹین ڈے بنایا جا رہا ہے اپریل فول بنایا جا رہا ہے اور دیگر اس طرح کے تہوار اور رسومت ادا کی جا رہی ہیں لیکن کبھی آپ نے کسی کالیج کسی یونیورسٹی میں نہیں دیکھا ہوگا اگر شاید ہی کوئی ہو میری معلومات کے مطابق کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں باقاعدہ سے اگر زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو کالیج کی چھٹی کراتی جاتی ہے کہ زہر کی نماز پڑھ لیں اثر کا وقت آتا ہے تو اثر کی نماز پڑھ لیں یا اس طرح کے مذہبی تہوار آتے ہیں تو ان کے لئے بقاعدہ یعنی اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کی پابندی کے لیے اس کی پاسداری کے لیے وہاں طلبہ کو کوئی ایسا موقع فرام نہیں کیا جاتا بلکہ بعض ہمارے کالیجیں ایسے ہیں کہ کلاسیں چلتی رہتی ہیں اور اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھ نہیں ہے نماز پڑھ کے آ جائے یعنی اتنا مذہب کے معاملے میں اتنی کتائی ہے لیکن اغیار کی جو اس طرح کے رسوم اور رواج ہے اس پہ تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اگر حکومت وقت نے اپنے فریضہ اپنی ذمہ داری ادانہ کی کوئی ایک طالب علم بھی اگر ایسی تاغوتی قوت ہو کہ ایسے باطل قوت ہو کہ اتھے چڑھ کر وہ بہک جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ حکومت سے اور جو عرباب اختیار و اقتدار طبقہ ہے اس سے سزنش کی جائے گا اس سے محقظہ کیا جائے گا اور سارا وعبال جو ان کے کرتا درتا افراد ہیں جو صاحب حیثیت افراد ہیں ان کو اللہ رب العارمین کی بارگاہ میں سخ محقظہ کا سامنا کرنا پڑے گا جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ جناہ مفتی صحیح زغم علی قردیز صحیح آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یعنی کہ پاکستان کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں جو اس وقت پھل پھول رہی ہیں ہمیں ان کو روکنا ہے ان کا صدیباب کرنا ہے ان کا قلعہ گمہ کرنا ہے جب تک یہ نہیں کریں گے ہم تو یہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اسلام کے اصولوں سے واقف نہیں ہوگی تو یہ ہماری آپ کی اور تمام جو ہمارے عرباب اقتدار ہیں سب کی یہ ہے کہ یہ ہونی چاہیے ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے آنے والے فتنوں سے ہماری قوم کو ہماری نوجوان نسل کو بچا ہے جزاک اللہ آپ کی تشریف آفری کا ناظرین آج کی آپ نے گفتگو سامات کی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہماری عوام کے اندر ہمارے ان لوگوں میں جو نئی نسل کو گمرا کر رہے ہیں اور نئی نسل کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دے رہے ہیں اور ہمارے وہ حکمران طبقہ طبقات وہ حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اقلیتوں کے رنگ میں رنگ رہے ہیں وہ اسلام کا سرہ سر مزاک اڑا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس طرح لا بلد ہو گئے ہیں جیسے کہ ان کو اسلام ان کو چھو کر نہیں گزا میری ان تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا رہ اپنے دین کو سمجھیں اپنے اسلام کو سمجھیں اپنے وطن کو سمجھیں اپنی قوم کو سمجھیں اور اپنے قوم کی تعلیم و تربیت اور ان کے مستقبل کی فکر کریں اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں ایک نئے میمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے اور ہمارے پرگرام کے اختتام جناب ابو باکر صدیق شبلی صاحب کی نات پر ہوگا آئیے نہ سنتے اس کے بعد ہمارے پرگرام کا اختتام ہوگا فی امان اللہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی آرزوں حسینے میں گھر بن مدینے میں سبحان اللہ آرزوں حسینے میں گھر بن مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی سبحان اللہ آرزوں حسینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی اور سو کھلیں گے اس کے لئے رحمتوں کے دروازے سو کھلیں گے اس کے لئے رحمتوں کے دروازے نات مصطفی جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی کیا بات ماشاءاللہ نات مصطفی جس نے ایک بھی سنی ہوگی اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانا دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانا ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی کیا بات سبحان اللہ ہمارا ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہمیں وہ گھڑی سوچتا ہمیں وہ گھڑی مکنی اللہم سوہی اولا سیدنا و مولانا محیم محیم محمدین